جی السلام علیکم میرے نام افروس خان ہے میرا سوال ہے شہیدوں کا جنت میں درجہ اور شرع اعتبار سے شہیدوں کا تصویل یا دیفنیشن کیا ہے اسلام میں آج کے دور کے حساب سے شہید کسے مانا جائے بھائی نے سوال کیا کہ شہید کسے کہا جاتا اور جنت میں اس کا کیا مقام ہے دیکھیں شہید کے کئی ٹائپس ہیں جو حدیث میں آتے ہیں کئی اقسام ہیں کموں بیچ دس کے خریب لوگوں کو شہید کیا گیا حدیث میں اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے میرے علمیں کہوں بھائی دس لوگ ہیں جن کو شہید کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید پانی میں ڈوب کر بننے والا شہید خودکوشی کرنے والا شہید آنگ میں جل کر مرنے والا شہید خودکوشی نہیں جو جل گیا کسی چیز میں دب کر مرنے والا شہید دیوار گر گئی کاری میں وہ کرش دب گیا دب کرنے والا شہید اس میں مرنے والے کو بھی آپ نے شہید کہا اپنے حلال مال اور جان اور عزت کی دفاع میں مرنے والا شہید تو کئی شہید ہوگی دس کے قریب درجے مطلب جو الگ الگ ٹائپ سے وہ آتے ہیں ان تمام میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو شہید جو ہے ختال فی صبی اللہ جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے اور وہاں شہید ہوتا ہے یہ سب سے افضل ہے لیکن یہ لوگ بھی حدیث میں شہید کہلائے ہیں اس کے بعد پانی میں ڈوب کر پانی میں جل کر پیٹ کی ماری سے وبا کے اس سے اسی طرح اپنے جان مال اور عزت کی دفاع کے اندر یہ بھی شہید کہلائیں اب ان کے مخامات کیا ہوں گے تو شہادت ایک ایسا درجہ ہے جس کے تعلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک انسان کو اٹھائیں گے جنت میں سے جو کہ شہید ہوں گا اور اس سے پوچھیں گا آئے میرے بندے میری جنت کیسی لگی وہ کہیں گا اللہ بس سب کچھ مل گیا کوئی خواہش ہے بندہ کہیں گا نہیں اللہ پھر بجائے کوئی خواہش ہے بندہ کہیں گا کچھ بھی نہیں جب بندہ دیکھ لیں گا اللہ پوچھتا جا رہا ہے اللہ سوال کریں گا کچھ نہ کوئی جواب مجھے دینا ہی ہے تو بندہ کہیں گا اللہ میں تیرہ میں شہید ہوا تھا پھر مجھے زندہ کر میں دنیا میں جاؤں اور پھر تیرہ میں مارا جاؤں اللہ کہیں گا دنیا میں جانا ممکن نہیں واپس جنت میں چلے جاؤ تو شہید ایک ایسا درجہ ہے کہ صرف شہید ہی ہے ایک ایسا شخص جو مرنے کے بعد بھی اللہ سے کہیں گا مجھے دنیا میں جا کے پھر شہید ہو کر آنا ہے بہت مخام ہے اس لئے آپ نے فرمایا کسی انسان کا خون جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے شہید جس میں ہو جائیں گا ایسا زخم جس سے وہ مرنے والا ہے خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے سوائے مخروض نہ ہو یادرکی بندوں کا ایک الگی چیز ہے تو شہید کا بڑا فضل ہے اس لئے آپ سے میں ایک روایت نے فرمایا کہ شہیدوں کے سو درجات ہیں جنت ہر درجے میں فرق زمین و آسمان کے برابر ایک روایت میں نیننہ درجے ہر درجے میں فرق سو سال کا ہے اور ہر درجے میں فرق ایک میں آتا ہے زمین و آسمان کے برابر لہٰذا شہیدوں کی کیٹیگریز ہی ٹائپ سے اور مختلف شہیدوں کے مختلف مقامات ہیں رہا پیٹ کی بیماری وبا دب کر جل کر ان کا کیا ہے ان کے تعلق سے بہرحال میرے علمیں نہیں ہیں اور بہت زارہ وضاحت بھی اس میں نہیں آتی حدیث کے اندر کے ان کو کیا ہے لیکن ان کو بھی بہرحال شہید اس معاملے میں کہا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ایسے ویڈیوز ہم بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں جس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں اور دوسرے لوگ بھی اٹھائیں آپ آپ کی رقم جو ہے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتے ہیں ویسٹرن یونین اور دوسری ایسی سرویسز کے تھرو بھیج سکتے ہیں مزید آپ کو اگر کوئی تفصیلات چاہیے تو آپ خاج علی مدین سے جو کہ ایڈمیسٹریٹر ہیں اسلام اکرسل سینٹر کے ان سے کانٹیک کریں انشاءاللہ عزیز وہ آپ کو اور بھی تفصیلات دیں گے آپ ہمارا تعاون ڈونیشن سکات اور صدقات کے بھی ذریعے کر سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اور یہ کام آپ کے لئے جو ہے ایک سواب جاریہ صدق جاریہ کی حیثیت رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں عزت میں اولاد میں خاندان میں برکاتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ